اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب ہوفیلی سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے یہ سپونج کیک ریسیپی ہم بنائیں گے آج ویداوٹ اون اور اتنا سپونجی کیک یہ بننے کے ریڈی ہوگا ٹو پاؤنڈ کا یہ ہائیٹڈ کیک ہے اور ساتھی ساتھی یہ سارے کپکیکس بھی ہم بنائیں گے یہ سیم ریسیپی آپ لوگوں کو بہت زبردست لگنے والی ہے بہت ہی لو بجلد ریسیپی ہے ریسیپی کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی چوکلٹ گناش کے ساتھ سے ریڈی کرنا اور ساتھی ساتھ یہ سپیشل کیک ہم ڈیکور بھی کریں گے تو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہی گا یہ بیوٹیفل سا کیک ساتھ مل کے ریڈی کریں گے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولی گا اور اگر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ابھی تک کیوں نہیں کیا تو آئیے چل کے ویڈیو بھی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے جو یہاں پر مین انگریڈینٹس لے لیا ہے ان کی کونٹیٹی آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پر میں لے لیا ہے ون کپ میدہ ون کپ ہی میں نے لے لیا ہے شگر جس کو اگر آپ پیس کیوی شگر لیں گے تو وہ ہوگی ون کپ اور اگر پیسیوی نہیں ہے یہاں پر میں نے دانے دار لیا تو وہ تھوڑی ون کپ سے کم ہے مائنس 3 ٹیبلزپون یہ کوکو پاورر لیا ہے ون تھرڈ کپ ریسیپی ساتھ ساتھ سکرین پر بھی منشن کرتی جاؤں گی اور ڈسکرپشن باکس میں بھی لکھ د بھی بتا دے وہ ایکس لے لیا ہے سکس میں نے کیونکہ مجھے بنانا ہے ٹو پاؤند کیک میں 4 ایس منشا رکھلا ہیں تو اس لیے میں نے 2 ایکس طرح لیا ہے کیونکہ مجھے کپ کیک بھی بنانے ہے تو ان ملائے کے لئے لیا ہے تو اگر آپ جسٹ ٹو پاونڈ کے بنانا چاہتے ہیں تو ٹو پاؤند کیک بنانا چاہتے ہیں تو ٹو پاونڈ کے ساتھ لوگے چاہتے ہیں اور اس کی کونٹیٹی کم کر دیجئے گا Analog ، ویسے تو میں ٹو پاونڈ کے ساتھ شیئل کر چکے ہو آپ جان جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو جنہوں نے کپکیک اور کیک ایک ساتھ بنانے تو وہ یہ ریسپی ضرور فولو کیجئے گا تو میں نے ون بائی ون یہاں پہ سکس ایکس ڈال دی ہے ایکس جو ہے آپ نے سپرٹ بال میں ڈال ڈال کے پھر ایک ساتھ اگھٹے کرنے کیونکہ پھر ایک خراب نکلے گا تو سارے ہی خراب ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے شگر ایڈ کر دی گریجیوٹڈ شگر ہے یہ تو آپ اگر بگنر ہے تو آپ نے شگر پیس کے لینے یا شگر کو اپنے جوسر میں ڈال کے ایک دم اچھے پاورڈر بنا لینا ہے تو اس کے بعد اس کو ایڈ کرنا ہے کیونکہ پھر جو ہے آپ لوگوں سے ہینڈل نہیں ہو پائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کو بیٹ کرنا سٹارٹ کر دوں گی بیٹر کی سپیٹ میں جو ہے تری ٹو فور رکھی ہے تو سٹارٹنگ میں جو ہے بیٹر کو اپنے سپیٹ میں چلانا ہے تو یہاں پہ ایک جو ہے میرا اچھے سے کریمی فارم سے بن چکا تھا آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھ سکتے ہیں میں اس کو جب مکس کریں ایک دم سے بیٹھا ہوا ہے دیکھیں جمع ہوا بیٹر ہے تو آپ نے بھی اتنا اس کو بیٹ کرنا ہے کہ چینی تو ڈیزول ہو ہی جائے گی ساتھ ساتھ ایگ کا فارم بنا لینا ہے یہ دیکھیں جب میں اس کو نیچے کی طرف گزاری ہوں یہ نیچے ایک دو سیکنڈ کے لیے سٹے کر رہا ہے اور اس کی شیپ ہمیں نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ یہ ہمارا ایک جو ہے اچھے سے بیٹھ ہو چکا ہے اب میں نے لے لیا ہے میدہ کوکو پاوڈر اور ساتھ ساتھ میں اس میں اٹھ کر دوں گی بیکنگ پاوڈر اور سولٹ کیونکہ سولٹ ہم اس لئے اٹھ کریں گے کیونکہ یہ ساری میٹھی چیزیں ہیں کیک میٹھا ہوتا ہے تو تھوڑا سا سولٹ اٹھ کرنے سے اس میں فلیور انہینس ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے اٹھ کر دیا ہے بیکنگ پاوڈر ون ٹی سپون اور یہاں پہ میں وینیل ایسنس ایڈ نہیں کر رہے کیونکہ چوکلٹ کیک میں وینیل ایسنس کی اتنی نیت نہیں ہے اگر پھر بھی آپ چاہتے ہیں تو آپ اٹھ کر سکتے ہیں اٹھس ٹوٹلی آپشنل تو یہاں پہ میں نے اٹھ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون سولٹ اور اچھی سے ساری چیزوں کو چھان لیں گے ہاف میں نے ابھی اٹھ کر دیا ہے ڈرائی انگریڈینٹس اور ہاف جو ہے میں بعد میں کروں گی ایک دم سے سارا آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا ویڈیو کے سپیڈ میں نے یہاں پہ کم کر کے آپ کو دکھائیے کہ میں کس طرح سے اس بیٹر کی مکسنگ کر رہی ہوں تو اس بات کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ مکسنگ کے ٹائم آپ نے ہاتھوں کو بہت سلولی سلولی چلانا ہے اور دیکھیں میں کس طرح سے بکسنگ نیچے کی طرف سے اس کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہوئے مکس کر رہی ہوں اکثر لوگ مجھے کاملنز کرتے اور میسجز کرتے ہیں کہ ہمارا کے ایک جو ہے اچھا نہیں بنا ہم نے سیم آپ کی ریسیپی فولو کی ہے تو دیکھیں ریسیپی میں بھی ٹانٹ نہیں ہے ٹانٹ جو ہے آپ کے مکسنگ میں ہو سکتا ہے آپ کے ایک کو بیٹ کرنے میں ہو سکتا ہے اور بھی بہت سارے پروپلمز ہوتے ہیں تو ان سب کے لیے بہتر سلیشن یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ضرور کوئی بیکنگ کلاس لیں چاہے وہ ایک دن کی ہی کلاس کیوں نہ ہو لیکن آپ ایک دفعہ بیکنگ کلاس ضرور لیں اس سے آپ کا نقصان ہونے سے بچ جائے گا آپ جو نیو نیو ٹرائل کرتے ہیں اس میں آپ کا جو نقصان ہوتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک دفعہ فیز بھر لیں ان نقصان کے پیسوں سے اور ایک اچھی سی بیکنگ کلاس لینے تو آپ کافی کچھ بہتر سمجھ آ جائے گا کیونکہ ویڈیو دیکھنے میں اور ویڈیو کو سمجھ کے سیکھنے میں وہ الگ فرق ہوتا ہے تو میں آپ کے بہتری کے لیے آپ کو یہ کہہ رہی ہوں اگر آپ ریسپی کو اچھے سے فالو کریں گے تب بھی آپ کا کیک اچھا بن جائے گا تو یہاں پہ میں نے ٹو پاؤنڈ کا ہائٹیٹ کیک بنانا ہے تو میں نے لے لیا ہے سکس انچ کا مولڈ سکس انچ کے مولڈ میں بیسیکلی ون پاؤنڈ کیک بنتا ہے کیونکہ مجھے اس کو تھوڑی سی ہائٹ دینی ہے تو اس لیے میں نے ون پاؤنڈ والے کیک ٹن میں ٹو پاؤنڈ کا کیک پیٹر ایڈ کرنا ہے تو یہ تقریباً چار سو گرام میں یہاں پہ لے لوں گی تو یہاں پہ میں نے یہ چار سو گرام الگ کر لیا ہے ٹو پاؤنڈ کے لیے بلکل اچھا اور بہترین بہتر تھا یہ اور ساتھ ساتھ میں یہ کپکک سٹریڈ کر لوں گی کیونکہ میں بیتاوٹ اون بناوں گی اسے تو میں ایٹر ٹائم فائف ہی کپکک بنا پاؤں گی فائف جو ہے میں نیکسٹ پیج میں یعنی کہ یہ جب پک جائیں گے اس کے بعد لوں گی بیکنگ ٹائم میں نے سکرین پر منشن کر دیا اگین میں بتاؤں گی کہ میں ڈسکرپشن باکس میں ساری ریسپی ڈال دوں گی تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو چولے کی فلیم آپ نے اتنی رکھنا ہے کہ پتیلہ جو ہے اس کو ٹچ نہ ہو آگ لیکن اچھے سے جو ہے ہیٹ اپ ہو اتنا کم بھی نہیں رکھنا ہے فلیم کے بس پتیلہ جلے ہی نا ٹھیک ہے تو فلیم کو ایک درمیانے رکھنا ہے بہت دھیان رکھنا اور پتیلے کو اچھے سے کور کرنا ہے ایوپلیٹڈ ملک لے لیا میں نے اور ملک لے لیا اس کو اچھے سے مکس کر کے میں ڈھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی تھوڑا سا شگر بھی ایڈ کر دیا تھا میں نے سویٹنیس اس میں آ جائے اس سے میں کیا کروں گی کیا کو سوک کروں گی ویسے میں بسیکلی کیا میں شگر سیرپ ایڈ کرتی ہوں پانی اور چینی کا مکسچر کیونکہ کی کی شیل ف لائیٹ اس سے بڑھ جاتی ہے لیکن آج یہ کیونکہ سپیشل کیک تھا یہ تو میں نے کہا کہ چلو آج ایڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چوکلٹ گناش بناتا تھا تو ساتھ ساتھ میں نے چوکلٹس بھی بنا لیے گا چوکلٹ کو ملٹ کر کے اس کی ریسپی میں آپ کو کبھی دوں گی انشاءاللہ آج ریسپی بہت لمبی ہو جائے گی اس لئے چوکلٹ گناش کے لئے چوکلٹ ملٹ کیا تھا اس میں چوکلٹ پڑا ہوتا تھا تو اسی وال میں میں نے یہ تھوڑی سی ہاتھ کر دی ہے یہ وپنگ کریم ہے میں نے لی ہے 150 گرام وپنگ کریم اس کو میں نے مائکروویف کیا 30 سیکنڈ کے لئے وہ تھوڑا سا تھنڈا تھا تو میں نے اس کو اگین 30 سیکنڈ یعنی کہ 1 منٹ مائکروویف کیا پھر ڈائریکلی میں نے اس میں چوکلٹ ایڈ کیا اور اس کو اچھے سے مکس 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 کیا اس طرح سے دیکھیں آپ مکس کرتے رہے تو اس کے بعد لمس اس کے تھوڑے ختم ہو جائے پھر آپ اس کو 30 سیکنڈ کے لئے مائکروویف کر لیں اور اس کے بعد آپ مکس کرتے رہے اور پھر دیکھیں گے یہ ریڈی ہو چکا ہے زیادہ آپ نے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے مائکروویف نہیں ہے تو نو پرابلم آپ اس کو ڈبل بوائلر پروسس سے بھی کر سکتے ہیں ایسا ہی ریزرڈ آئے گا سی تو یہ سپیشل فلیور چوکلٹ یہ سپیشل فلیور کیک تھا تو اس میں مجھے ایڈ کرنے تھے فری روز تو میں نے یہ فری روز ایڈ کر دیا ہے فری روز تو مجھے نہیں ملے لیکن اس سے ملتا چلتے چوکلٹ مجھے مل گئے تھے تو میں وہ لے آئی تھی کیونکہ میں نے کافی شاپس میں ڈھونڈا لیکن مجھے نہیں ملے تو مجھے فری روز ٹائپ کے دوسرے مل گئے تو میں وہ لے آئی تھی مارکیٹ سے اور ساتھی ساتھ یہاں پہ مینے کپکیکس ریڈی ہو چکے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ کتنے اچھے سوفٹ اور سپونجی سے کپکیکس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور جب ہم اسے ملک سے سوک کریں گے اور اس میں چوکلٹ ایڈ کریں گے تو اس کا مطلب جو ٹیسٹ آئے گا وہ تو پھر گزب گھو گا تو یہاں پہ میں نے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے کپکیکس جو تھوڑے بہت بچ گیا تھا وہ بھی بنا لیا تھے یعنی کہ میں نے گھر کے لیے بھی تھوڑے بہت بنا لیا تھے تو یہاں پہ کککس ریڈی ہیں تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کیک کیسا بنا ہے کیک بننے میں تھوڑا ٹائم لگا تھا کیونکہ کیک بڑا ہے کپکیکس تو فیفٹین مینٹ میں میرے بیک ہو چکے تھے کیک بننے میں مجھے ٹائم لگے اور ٹائم لگے الحمدللہ یہ سپونجی سجالی تار سا کیک ریڈی ہو چکا تھا کیک کی لیئرنگ میں آپ کٹ کر کے دکھاتی ہوں کتنا اچھا کیک بنا ہے اگر آپ ہوم بیز بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنا ایک اچھا سا بزنس سٹارٹ کریں بہت ہی زبردست ریسیپی ہے یہ کسٹرمرز کو بہت پسند آتا ہے کیونکہ یہ کھانے میں اتنا سوفٹ اور سپونجی ہوتا ہے کہ کھاتے ہی نہ موں میں گھول جاتا ہے تو یہاں پہ میرا کیک تو ریڈی تھا اب میں ہونے والی اور میں بہت ہی اچھے سے ڈیکور کروں گی اور اینڈ میں جو کیک کا لک آئے گا وہ تو مطلب آپ دیکھتے ہی کہیں گے واو بہت ہی پیارا سا کیک تھا بہت سمپل تھا لیکن بہت بیوٹیفل تو میں نے اسے اچھے سوک کر لیا ہے کپکیکس کو اور کپکیکس کو سوک کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی نیوٹییلا کی فیلنگ کیونکہ کسٹرمر کو نیوٹیلا فیریر فیلیور میں چاہی تھا کے بعد میں ایڈ کر دوں گی فیری روز جو میں میش کر رکھے ہوئے ہیں تو اس طرح سے کپکیکس ہمارے ریڈی پہ میرے اپ ڈیٹس آتے رہتے ہیں تو وہاں سے آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کا پتہ لگتا رہے گا تو یہاں پہ میں نے ان کو اگین تھوڑا سا سوک کر لیا تھا مجھے کم سوک لگ رہے تھے اس لیے اور اس طرح سے یہاں پہ فیرے روز بھی میں تھوڑا تھوڑا ایڈ کر دی ان کو رکھنے میں تھوڑا پرابلم ہو رہا تھا لیکن میں نے پھر ایڈ کر دی کسی طرح سے ان کو اور ون بائی ون میں نے سارے ریڈی کر لیا اور یہ اتنے یمی لگ رہے تھے دل چاہا تھا کہ ان کو میں ابھی ہی کھا لوں تو اب میں جو ہے کیک ریڈی کروں گی تو کیک آپ میں نے فرس لیئر رکھا اور اس کے بعد میں نے اسے اچھے سے ملک سے سوک کر لیا آپ جتنا اچھے سے اس کو سوک کریں گے نا اتنا ہی اچھا آپ کا کیک لگے گا اتنا ہی تیسٹی لگے گا تو سوک کرنے میں آپ نے بہت دھیان رکھنے ایسا نہیں کہ آپ نے بہت زیادہ سوک کرنا ہے وہ پھر اتنا نرم ہو جائے گا کہ وہ پھر آپ کا بہنے لگ جائے گا سارا کچھ اور کیک ٹوٹنے لگ جائے گا تو ایک میڈیم جو ہے آپ نے لیئرنگ کرنی ہوتی سوکنس کی بھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے چوکلیٹ فج جو میں نے ریڈی کے گناش وہ ایڈ کر دیا اور ساتھ ساتھ نیوٹیلہ ایڈ کر دیا اور اب میں اس کی پوری کوٹنگ کر لوں گی چوکلیٹ گناش سے تو اسے جو ہے تھوڑا سا کیک ہارڈ ہو جائے گا اور ٹوٹے گا نہیں ٹھیک ہے تھوڑا ہائی ٹیٹ کیک ہو جائے تو چوکلیٹ گناش اگر اس پر آپ لگا دیتے ہیں تو چوکلیٹ جو ہے فریج میں جانے کے بعد اسٹیبل ہو جاتی ہے اور اس کی شیپ خراب نہیں ہوتی وہ پھر جو ہے کافی دیر تک بغیر فریج کے بھی رکھ سکتے ہیں آپ اور اس کا ٹیسٹ تو اتنا اچھا ہوتا ہے کہ مطلب کھاتے ساتھی نہ مطلب بندہ پاگل ہو جائے تو میں یہاں پہ اس کی بورٹ جو ہے وہ کلین کر دی کیونکہ چوکلیٹ کیی پریز سے بہت زیادہ میس ہوتا تھا اور اتنی اچھے سے اس پر فروسٹنگوٹ کیونکہ بہت اچھے سے چل ہو چکا تھا تو میں یہاں پہ ساتھ ساتھ کےکو لیول کر دیتی اور دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری فینشنگ آئی ہے کیک پہ تو میں نے اس پہ زگزگ تھوڑہ سا لک دے دیا اور اب میں نے کیک کو دوبارہ سے فریج میں تھنڈا ہونے کے لگ دیا اور گپ کیکس کو نکال لیا ہے گپ کیکس کو جو ہے میں بس سمبل سا دیکور کر دوں گی اس نوزل کا جو ہے نام ہے 2D نوزل تو یہ 2D نوزل سے میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں باقی اس نوزل کا مجھے نام نہیں پتا یہ میں نے رشیان نوزل کا سیٹ ہے اس میں سے میں نے ایک بڑا والا نوزل اٹھایا ہے تو ہر نوزل کا نام نہیں ہوتا تو مجھے ہر نوزل کا نام نہیں پتا اور نہ ہی اس پر مینشن ہوتا ہے تو میں کس طرح سے بتاؤں آپ کو میں صرف نوزل دکھا دیا کرتی ہوں کہ اس طرح سے ہے یہ سارے کپ کیکس بھی ریڈی تھے اور یہ رہا کیک کا فائنل لک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بیوٹیفول ماشاء اللہ سے کیک ریڈی ہوا ہے اور کسٹمر کو جب میں نے اس کی پک سینڈ کی تو کسٹمر نے کہا واہ تو یہ سن کے مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ کسٹمر جب آپ کی کیک کو دیکھ کے ان کو پہلی نظر میں پسند آجانا ہے تو یہ ہمارے لئے بہت ہی پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے کہ ہاں ہماری جو اتنی محنت لگی ہے اتنے گھنٹوں کی وہ ساری جو ہے سفل گئی یعنی کہ کامیاب ہو گئی تو میرے ساتھ بھی یہ ہوا الحمدللہ میرے کیکس کی ریویوز بہت اچھے آتے ہیں الحمدللہ تیسٹ بھی کسٹمر کو بہت اچھا لگتا ہے تو یہ سپیشل باکس تھا کیک کا اور اس پہ یہ کیک رکھا تھا اور اتنا بیوٹیفول لگ رہا تھا تو جنہوں نے بھی مجھے آرڈر کرنا ہوتا ہے ان کو میں بتا دوں آپ مجھے انسٹرگرام پہ ٹک ٹاک پہ میسیج کر سکتے ہیں تو وہاں پہ میں آپ کو آرڈر لیتی ہوں تو زیادہ تر انسٹرگرام پہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے تو یہ کیک جو ہے میں نے اچھے سے ریڈی کر لیا تھا تو یہاں پہ لائٹنگ وغیرہ بھی لگا دی تھی تو ابھی کافی لوگ پوچھیں گے یہ چیزیں کہاں سے آرڈر کی ہیں تو میں چیزیں بیک ہاؤس سے آرڈر کرتی ہوں یا تو بیک اوے سے تو یہ لائٹنگ اور باکس ٹوٹلی میں نے جو ہے بیک اوے سے آرڈر کیا ہے تو آپ چاہے تو آپ وہاں سے آرڈر کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل ہیں وہاں پہ آرڈر کرنا اور بہت اچھے سے وہ چیزیں پہنچا بھی دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ساتھ ساتھ ان کے لئے بکے بھی آرینج کیا تھا انہوں نے بکے بھی منگوایا تھا اس کو آنے میں تھوڑا ٹائم لگا تھا جس کی ڈیلیوری کی وقت ٹائم جو ہے مجھے بہت پرابلم ہوئی کیونکہ بکے کی ویسے لیٹ ہو چکا تھا تو اس وجہ سے لیکن الحمدللہ بہت اچھے سے پہنچ گیا تھا اور لک ایٹس پیوٹیفل بکے جو کہ فریرو بکے تھا اگین اور اس پہ بھی جو ہے میں نے جو ہے فریرو تو مجھے ملے نہیں تو میں نے شاپ کیپر کو جو ہے یہ والے فریرو لگانے کے لئے کہا کہ ان کے پاس بھی آرینجمنٹ نہیں ہوتی تو انہوں نے یہ والے ہی لگا دیا سیم جو میں نے لیے تھے ان کو بھی وہی سیم ملے تھے اور یہ اس کی فائنل لک ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کیک بہت اچھا لگا ہوگا تو جلدی سے مجھے سبسکرائب کر لیجئے فالو کر لیجئے انسٹرگرام ٹک ٹاک اور فیس بک پہ ڈسکرپشن پر ساری لنکس بھی موجود ہیں اور ریسیپی بھی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے دعاوں میں یاد دکھئے اور مزید ایسی بیوٹیفول ویڈیوز اور ریسیپیز کے لئے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کی کمنٹ پورے پڑھتی ہوں لیکن ٹائم نہیں ہونی کی وجہ سے میں آپ سب کو ریپلائن نہیں کر پاتی لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی یوٹیوب فیملی کو یوٹیوب کمیونیٹی کو جو ہے پورا پورا ریسپونس دوں لیکن اگر نہیں کر پاتی تو پلیز مازد جو لوگ مجھے انسٹرکرام پہ آگے پرسنلی ریسیپی پوچھتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے پرسنلی ریقویسٹ کرنا چاہوں گی کہ میں آپ لوگوں کو اگر اگنور کر دیتی ہوں تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے کہ مجھے بہت سارے کام ہوتے تو آپ لوگ برا مت مانا کریں آپ لوگ کو جو پریشانی آپ مجھے کمیونٹ کیا کریں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی کمیونٹس میں میں ویڈیو بنا دوں تو اچھے اللہ حافظ تھانکس فور ووچنگ